بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر و راج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنات کا لڑکے لڑکیوں پر عاشق ہونا اس کے اصواب کیا ہیں اور جب جی عاشق ہو جاتے ہیں تو متاثرہ شخص کے جسم میں کیا تبدیلیاں نظر آتی ہیں اور ان کا روحانی علاج کیا ہے جنات کی اقسام میں سے ایک قسم جس کو عاشق جن کہا جاتا ہے یہ جنات جادو سے بھی مسلط ہوتے ہیں یا خود بخود بھی مسلط ہو جاتے ہیں اس میں نوے فیصد شکار خواتین ہوتی ہیں اس کی وجہ نماز کی پبندی نہ کرنا بے پردگی گانے سننا دعاوں کا اتمام نہ کرنا زیادہ دیر برہنہ حالت میں رہنا چھت پر زیادہ دیر بال کھلے چھوڑ کے بیٹھے رہنا ان سب طریقوں سے یہ عاشق جن خود بخود مسلط ہو جاتے ہیں اس کے بعد جادو سے بھی یہ مسلط کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے اور جن لڑکیوں پر یہ جن عاشق ہو جاتے ہیں تو ان میں کیا تبدیلیاں نظر آنے لگتی ہیں کماری لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے رشتہ آتا نہیں اگر آ جاتے ہیں تو جواب نہیں ملتا کچھ لڑکیوں کو شادی کے نام سے غصہ آتا ہے شادی کرنے کو دل نہیں کرتا خود کو شادی کے قابل نہیں سمجھتی شادی سے نفرت محسوس ہوتی ہے یا رونا آتا ہے نمبر دو اکثر خشبوں کا محسوس ہونا حالانکہ کوئی آیا گیا بھی نہ ہونا کسی نے لگائی ہو شادی شدہ عورتوں کو حمل نہیں ہوتا رپورٹس کریئر ہوتی ہے مگر حمل نہیں ہوتا یا رحم میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہونا بیوی کا شہر سے ہم بستری نہ کرنے کا دل کرنا شہر سے نفرت کرنا اس کا چھونا پسند نہ کرنا بچوں کا چھونا نہ پسند کرنا میاں کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا نمبر تین خواب میں اکثر بلیاں نظر آنا یا اپنی شادی ہوتے دیکھنا اکثر یا خود کو پریگنٹ دیکھنا ڈلیوری ہوتے دیکھنا یا کسی بچے کو فیڈ کرواتے دیکھنا ان میں سے کوئی بھی مسائل ہوں تو کسی بھی اچھے دیندار آمل سے رابطہ کریں یہ سب کچھ نارمل یا کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ عاشق جنات کی پروپلم ہے کہیں آپ خود یا آپ کا کوئی حزیز جن عاشق کا شکار تو نہیں ہے آئیے ذرا غور سے سمجھیں جنات عاشق ہونے کے سواب کیا ہیں ننگے ہو کر آئینے کے سامنے بہت دیر تک کھڑے رہنا نمبر دو ہمام میں بلا ضرورت بیٹھے رہنا اور اپنے جسم سے کھیلتے رہنا نمبر تین زیادہ تر اکیلے رہنا اپنے آپ سے باتیں کرتے رہنا نمبر چار ہمام میں رونا یا رات سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا جنات کو قریب لاتا ہے اور آج کس ویڈیو میں ایک مقصر سا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے وقتی طور آپ کو افاقہ ہوگا بعد نماز اثر ایک سو ایک مرتبہ بعد نماز مغرب ایک سو ایک بار اور بعد نماز عشاء ایک سو ایک مرتبہ پڑھا کریں اللہم انی اعوذوی کا من الخبسی والخبیس جی ہاں اس دعا کو عادت بنا لیجئے تکلیف کتنی ہی کیوں نہ بڑھ چکی ہو ورد چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ حمد سے کام لیں گے تو انشاءاللہ تعالی چاند ہی دنوں میں اس کی ہوا نکل جائے گی اور امید ہے کہ وہ چھوڑ جائے گا امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں